موسیقی آج ستائیس دسمبر اور پیر کا دن ہے ہفتے کے آغاز کا پہلا دن ہے ہفتے کے آغاز ہی جناب اچھا ہو جائے تو پھر پورا ہفتہ امید کی جا سکتی کہ اچھا بچھا ہوگا اور خدا پاک ذکر دل کو ارام پوچھاتا ہے خدا کے ذکر سے اور خدا کے وسیلے سے محمد والے محمد کے وسیلے سے دعاوں کی مستجابی ہوتی ہے ہم کتنے خوش قسمت قوم ہیں امت ہیں کہ پروردگار نے دن میں ہمیں پانچ مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد دعا کا حکم دیا ہے اور دعا ایک مومن کا مسلمان کا ایک بہت ہی پیارا اتحار ہے جب بارکہ خداوندی میں سجدہ رہزوں کے بارکہ خداوندی سے ہی اللہ کی عظمت اور مدرگی کا اقرار کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یقیناً پروردگار کو رحم آجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں بعض دعائیں ایسا ہوتا ہے کہ جلد قبول نہیں ہوتی اور لوگ ہمارے بہن بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ دعائیں قبول کی نہیں ہوتی مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ تیس چاریس سال پہلے میں نے ایک گھر لینا تھا اور میں جناب بارکہ خداوندی میں التضار کر رہا تھا کہ مجھے چونکہ میرا آبائی منگان بڑا چھوٹا تھا کہ مجھے ایک گھر ملتیا پھر مجھے ایک گھر پسند آ گیا اور اس گھر کے لیے میں نے جناب کوشش بھی کی میں نے فانت بھی جمع کیے بارکہ خداوندی میں دعا کرتا رہا لیکن وہ مجھے گھر نہ ملتا گا اور مجھے بڑی اس وقت یعنی دلی طور پہ پشمالی یہ پشمالی کا لفظ ماہوی جاتا ہوں یعنی دل افسردہ ہوا دل خف ہو گیا کہ میری دعا شاید قبول نہیں ہوئی لیکن کچھ عرصے کے بعد مجھے اللہ تعالی نے اسے ایک ڈبل بڑا گھر عطا کر دیا تو یہ جناب فلطمہ ہے کہ بعض اگرات جس طرح بچے زلد کر رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ مجھے فلان چیز لے دی جائے اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کو کب دینی چاہیے جس طرح چھوٹا بچہ ہے ماں کا دودھ پیچھتے انڈے پڑھاٹھے نہیں کھا سکتا اس طرح دعاوں کی قبولیت کبھی ایک وقت ہوتا ہے اور حدیث رسول ہے کہ اللہ تعالی نے ہر وقت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس سے پہلے وہ وقت جب نہیں آتا تب تک وہ عمل بارکہ خداون لی بے حکم سے وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں پور امید لانا چاہیے خوش امید لانا چاہیے یہی مسلمان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہم بڑھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے وقت نکالنے کی ساتھ تحاصل کی ہے آج جناب ستائیس سسمبر پیر کے دن تو پہلا وقت ہے یہ تین بات کی انسٹھ پینل سے لے کے چار بچ کے انسٹیس منٹر یہ قریب ترین وقت ہے جناب نماز شب کا آپ نماز شب پڑھیں اس وقت دعا کریں اور پھر قصر سے دروشی پڑھ دے پڑھ دے نماز فجر کا بھی انتظار کریں اور ہر تصویر پر رکھ کے دعا کریں دعاوں کی قبولیت کے لیے درودہ پاک کے درمیان دعا کرنا بہت ہی اعلیٰ افضل عمل ہے دوسرا وقت ہے دس بچ کے ستنہ منٹر سے لے کے دس بچ کے سنت آلیس منٹر یہ قریب ترین وقت ہے جناب کوئی فرض نماز نہیں ہے لیکن چارشت کی نماز پڑھ کے آپ سورہ وقت دعا پڑھ کے پروردگار سے التضار کر سکتے ہیں سرکار کا واسطہ دے کے دعائیں کر سکتے ہیں تیسرا وقت ہے دو بچ کے انتیس منٹر سے لے کے دو بچ کے انشٹ منٹر تو یہ میرے نزدی کے آج جناب تیدوں ہی وقت نہائیتی مجرم پہ ہیں کبولیت دعا کے وقت ہیں اور پوزشتہ پرام ہم نے حلیہ کیا تھا خاص طور پر وہ بہاری بینیں بیٹی ہیں جو گھروں میں ہوتی ہیں اور اپنے قریبی جناب انہیں محلے کی وسط سے آزان کی آواز آ رہی ہوتی ہے آزان سن کے جو بعض دس وقت ہیں کوئی دس سے پردام منٹ یہ وقت بھی قبولیت دعا کے کہلاتے ہیں تو یوں جناب دیکھا جائے تو پانچ وقت میں جناب مزید یہ بل جاتے ہیں خیلی طور پہ موسیقی